کیا حکومت اور اسٹیبلشمنت کے درمیان سب اچھا چل رہا ہے؟ اسٹیبلشمنت کے ساتھ عمران خان کی ڈیل، تجزیہ کاروں گرائے سینر صحافی اور تحجیہ نگار محمد سرف راز نے کہا ہے کہ عمران خان نارہ انٹی اسٹیبلشمنٹ لاتے ہیں مگر ڈیل بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چاہتے ہیں ابھی تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب اچھا چل رہا ہے حکومت معاشی کار کردیگی نہیں دکھا سکی تو اسٹیبلشمنٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی سینر صحافی و تحجیر نکار عمر چیما نے کہا ہے کہ حکومت کے سطح پر سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی سوچ پائی جاتی ہے عمران خان سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارارہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی بہترین نیجی میڈیکل سہولت سے بشرا بی بی نے استفادہ کیا اسلام آباد کے بہترین اسپتال میں بشرا بی بی کے ٹیسٹ ہوئے اور بہترین ڈاکٹرز نے طبی معاینہ کیا بشرا بی بی کی ای سی جی بھی کلیر ہے ڈاکٹرز نے مسکولر پین بتایا ہے بلڈ رپورٹس میں زہر کے آثار واضح آ جاتے ہیں یہ شوکت خانم میں اپنی مرضی کے ٹیسٹ رپورٹس بنوا لیتے تھے عطا تارار کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے پی ٹی اے کی جانب سے بیمونیات جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے بشرا بی بی کے سہت کو لے کر مزا کا خیز بیانی اپنایا جا رہا ہے اگر بشرا بی بی نے دیکھ لیا تھا کہ ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا تو آپ نے کھانا کیوں کھایا بشرا بی بی ایسی نفسیاتی صورتحال کا شکار ہے جس میں شک و شباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی کہ سب بنی گالا پہنچو ایمبولنس آ رہی ہے سہت پر سیاست کرنے کا قائل نہیں نہ ہم نے ماضی میں کبھی کی ہے مجھے نہیں پتا کہ سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل ٹیسٹوں کے بعد ان کی تسلیق کیسے ہوتی ہے عطا تارار کا کہنا تھا کہ پی ٹی اے میں بشرا بی بی کی خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی ای سی جی بھی کلیر ہے دل کا کوئی آرزہ نہیں ہے بشرا بی بی کو گیسٹوں کی معمولی شکایت ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ سب سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سازشی تھیورے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے عطا تارار نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس پاکستان میں کرپشن کے سب سے بڑے کیسوں میں ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں مسلسل پیشرفت ہو رہی ہے عمران خان کو کابینہ میں بند لفافے لے جانے کی کیا ضرورت تھی